بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیٹا آج ہم پڑھنے لگے ہیں الیکٹر فیلڈ ڈیو ٹو انفینٹ شیٹ آف چارج تو اس کے لیے ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے ایک انفینٹ شیٹ انفینٹ شیٹ سے کہا جاتا ہے جس کی لنگت انفینٹی ہو اور جس کا ایریا انفینٹی ہو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہاں پر یونی فرملی چارج ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں یونی فرملی چارج ڈسٹریبیوٹ کرنے کے مطلب ہے تمام کی تمام شیٹ کے اوپر ایکولی چارج ڈسٹریبیوٹڈ ہے تو کہتے ہیں آپ انفینٹ شیٹ کی وجہ سے کسی اس پوائنٹ کے اوپر آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں نکال کے دیں الیکٹرک فیلڈ معلوم کر کے دیں تو اگر ہم نے الیکٹرک فیلڈ معلوم کرنی ہے اس پوائنٹ پی کے اوپر تو ہمیں ایسا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پر لگانا پڑے گا گوززلا اور ہم لوگوں نے یہ بھی بات پڑی تھی کہ جہاں پر ہم گوززلا لگاتے ہیں وہاں پر ہمیں ایک امیجنری گوشن سرفیس بنانی پڑتی ہے اور پھر ہم نے یہ بھی بات ڈسکس کی تھی کہ جو گوشن سرفیس ہوتی ہے وہ اس طرح بناتے ہیں کہ جس پوائنٹ کے اوپر آپ نے الیکٹرک فیلڈ معلوم کرنی ہو وہ پوائنٹ گوشن سرفیس کے اوپر آ جائے اب گوشن سرفیس کی شیپ کیسی ہو یہ ہماری اپنی مرضی ہے ہم آسانی کے لیے کوئی بھی شیپ اس کی بنا سکتے ہیں لیکن وہ ہونی کلوز چاہیے کلوز شیپ ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں سلنڈر اگر بنا لوں تو سلنڈرکل شیپ میرے لیے زیادہ ایزی ہے تو یہاں میں سلنڈر بنا لیتا ہوں اس طرح سے کہ یہ میرے پاس سلنڈر کا ایک ایریا ہے اور یہ یہاں سے پاس کرتا ہے اس طرح سے اب ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہمارے پاس کوئی بھی جو ایریا یا کوئی بھی جو سرفیس ہوتی ہے اس کا ایک ویکٹر ایریا بھی ہوتا ہے تو اس سلنڈر کی تین سائیڈز ہیں دو اس کی فلیٹ سائیڈز ہیں اور ایک اس کی یہ گول سی جو کرو سائیڈ تو اب اس کی یہاں پہ ہر سائیڈ کے ویکٹر ایریا ہوگا اس سائیڈ کا ویکٹر ایریا یہ ہوگا اے ویکٹر اس سائیڈ کا ویکٹر ایریا یہ ہوگا جس سائیڈ کے اوپر پی پرٹ لائی کرتا ہے یہ ہوگا اور یہ جو کرو سائیڈ ہے اس کا ویکٹر ایریا یہ اس طرح سے ہے اس طرح سے اور اب دوسری بات جو الیکٹر فیلڈ ہے وہ پوزٹیف سے باہر کی طرف ہوتی ہے تو یہاں سے الیکٹر فیلڈ ای کی یہ ڈریکشن ہے اور یہاں سے الیکٹر فیلڈ ای کی یہ ڈریکشن ہے ادھر باہر کی طرف اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ دونوں ویکٹر سیم ڈریکشن کے اندر ہیں تو یہاں پر انگل بنے گا زیرو ڈگری کا یہاں پر بھی دونوں سیم ڈریکشن کے اندر ہیں تو یہاں پر بھی انگل بنے گا زیرو ڈگری کا اور یہاں پر اس لائن کو اس لائن کو آپ اپس میں دیکھیں تو ان کا اپس میں نائنٹی ڈگری کا انگل بنتا ہے یہاں پر تھیٹا ہوگا نائنٹی ڈگری کا اب آپ ایسا کریں اس سائیڈ کو ون کا نام دی دیں اسے ٹو کا نام دے رہے اور جو کرو سائیڈ ہے اس کو آپ تھری کا نام دے دیں تو اب آپ ایسا کریں گے ہر سائیڈ کا فلکس نکال دیں گے پھر ہم جب ہر سائیڈ کا فلکس نکال دیں گے اور اسے جمع کر دیں گے آپ اس میں تو اسے سرینڈر میں سے باہر آنے والا جو ٹوٹل فلکس ہے وہ ہمیں مل جائے گا تو ہمارے پاس پہلی سائٹ کا فلکس ہوگا ای ڈاٹ اے اور ڈاٹ ختم کریں تو کاؤس ٹیٹ آیا کرتا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ پہلی سائٹ میں آنگل زیرو ڈیگری کا تو کاؤس زیرو اور ہم نے پڑھا ہویا کاؤس زیرو کس کے برابر ہوتا ہے کاؤس زیرو ون کے برابر کا ہوا کرتا ہے تو پہلی سائٹ کا فلکس آ گیا ای اے اسی طرح سے دوسری سائٹ کی بات کریں سیکنڈ سائٹ کا فلکس ہوگا ہمارے پاس ای اے اور کاؤس زیرو اور سیکنڈ سائٹ کا بھی آ جائے گا ای اے اب جو کاؤس سائٹ ہے تیسری یہ ہے اس سائٹ اس کے لیے انگل نائٹی بن رہا ہے اس کا فلکس ہوگا فائز ایکول ٹو ہمارے پاس ای اے اور کاؤس آف نائٹی یہ تیسری سائٹ کا تو کاؤس نائٹی ہوتا ہے زیرو ڈیگری کے برابر سی سیڈ کا فلکس ہو گیا زیرو اب ہم تینوں کو جمع کریں گے ٹوٹل فلکس نکلائے گا تو ٹوٹل فلکس جو ہے برابر ہے ہمارے پاس فائنا فلکس دوسرا فلکس تیسرا فلکس ٹوٹل فلکس برابر ہے ای اے جمع ای اے جمع زیرو تو ٹوٹل فلکس برابر آ گیا ٹو ای اے اب ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جہاں پر بھی ہمیں ایڈیکٹک فیلڈ ملوم کرنی ہوتی ہے وہاں پر ہم لگاتے ہیں گوززلا اور گوززلا لگانے کے لئے بنانی پڑتی ہے گوزشن سرفیس تو ہم نے یہاں سے یہ ہم نے ایک فارمولا بنایا ہے ایڈیکٹک فلکسا اب ہم لگ پرائی کرتے ہیں نو اکارڈنگ ٹو گوززلا کے اکارڈنگ فائی برابر ہوتا ہے ہمارے پاس اب جو ہمارے پاس فلکس درو کلوز سرفیس ہوتا ہے کیو بٹا ایپسلون نوڈ یہ ہمارے پاس ہے گوززلا اب یہ ایک این ون ہے یہ ٹو ہے ہم نے لگا دیا گوززلا تو فائی کی جگہ پہ گوززلا کو پٹ کرتے ہیں تو یہ آ گیا ہمارے پاس فلان نوڈ ٹو ای اے نکل آیا اب یہاں ہمارے پاس اوپر کیو آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ سرنڈر جتنے حصے سے پاس کرتا ہے نا اتنے حصے کے جو ایریا ہے وہ ہے اے ہے اب ہم نے دینسٹی پڑھی یہ کئی طرح کی دینسٹی دینسٹی ہوتی ہے اگر بٹے میں والیم آجے تو وہ ہوتی ہے والیم دینسٹی اگر بٹے میں ایریا آجے تو وہ ہوتی ہے سرفیس دینسٹی اگر بٹے میں ہمارے پر لنگت آجے تو وہ ہوتی ہے لینئر دینسٹی اب یہاں آپ دیکھیں شیٹ ہے شیٹ کا ہوتا ہے ایریا اور دوسری بات شیٹ کے اوپر میس نہیں ہے شیٹ کے اوپر چارج ہے تو اوپر آئے گا چارج آئے گا اوپر تو اس فارمولا سے بن جائے گا ہمارے پاس کیو وہیں رہنے دیں اگر اور اے کے دورے تو سگما اے برابر ہے کیو یہ ہمارے پاس کیو کے برابر انگی میں آپ اسٹر انپوٹ کر دیں تو کیو کے جگہ بھی آجے گا ہمارے پاس سگما اے آجے گا بٹے میں ایپسلون نوٹ ہے اس ایکول ٹو ای اے ہے اے کٹ جائے گا اے کے ساتھ تو فارمولا آگیا سگما اوور ایپسلون نوٹ برابر ہے ٹو ای اور دو کو نیچے لے جائیں تو ہمارے پاس سگما برابر ہے ٹو ایپسلون نوٹ اس ایکول ٹو ای یہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلٹ ڈیو ٹو انفینٹی شیٹ آف چارج آگئی ہے اب اگر ہم نے اس کو بنانا ہو ویکٹر فارم میں تو ویکٹر فارم بنانے کے لئے ہم سمپل کریں گے کہ یہ فارمولا دوبارہ سے لکھیں گے اور ساتھ میں ہم یہاں ویکٹر کا نشان لگا دیں گے اور یہاں پہ لگا دیں گے انفینٹ ویکٹر دیں گے یہ ہمارے پاس بن گئی الیکٹرک ‫ دیو ٹو انفینٹ شیٹ آف چارج کی ویکٹر فارم بن گئی یہ ہمارے پاس سگما ہے یہ ہیں سرفس چائج ڈینسٹی کونسپٹ کے لئے بتا رہا ہوں اوپر میس لکھ دو کہ یہ بنجد گی والیم میس ڈینسٹی اوپر چارج لکھ دو کا یہ بنجد گی والیم چارج ڈنسٹی اوپر انرجہ لکھ دوں گا یہ بنجد گی والیم انرجہ ڈینسٹی تو جو چیز اوپر ہوتی ہے اس کی دنسٹی ہوتی ہے اور جو چیز نیچے آتی ہے اس کے لحاظ سے ہم دنسٹی کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو بیٹا یہ ہاں ہمارے پاس ایک پورا ٹاپک تھا الیکٹر فیلڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں نے اپنی پوری پوشش کیا کہ سمجھ آگئی ہوگی لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو کوئی کونسیپٹ میں پرابلم ہو تو بیٹا آپ مجھ سے ڈیکٹ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہوا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور کنوے کروں گا